کچھ اونجوی راوان اوکھیاں سن کچھ گل ویچ غم دا توق وی سی کچھ شہر دے لوگ وی ظالم سن کچھ مینو مرن دا شوق وی سی یہاں ہم بات کر رہے ہیں پنجابی اور اردو کے مشہور و معروف شاعر جناب منیر احمد نیازی صاحب کی اب 9 اپریل سن 1923 کو بھارتی پنجاب کے شہر ہشارپور میں پیدا ہوئے تھے آپ نے بیئے تک تعلیم حاصل کی تھی بہت کم لوگوں کو شاید یہ بات پتہ ہوگی کہ منیر نیازی اس وقت کی متحدہ ہندوستان کی نیوی یعنی بیریہ میں بطور سپاہی نوکری بھی کرتے رہے جب جنگ عظیم دوم شروع ہوئی تو آپ نے بطور سپاہی اس جنگ میں حصہ بھی لیا تھا چار سال تک وہ مسلسل جنگ میں رہے اور جیسے ہی جنگ ختم ہوئی انہوں نے اپنی نوکری سے استیفہ دے دیا اور جب برسگیر کے دو حصے ہوئے تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آگئے منیر نیازی نے جنگل سے وابستہ علامات کو اپنی شائری میں خوبصورتی سے استعمال کیا ہے انہوں نے جدید انسان کے روحانی خوف اور نفسی ایک کرب کی اظہار کے لیے چڑیل اور چیل جیسے علامات استعمال کی منیر نیازی کی نظموں میں انسان کا دل جنگل کی تال پر تھرتا ہے اور ان کی مقتصر نظموں کا یہ عالم ہے کہ گویا تلواروں کی آبداری نشتر میں پھر دی گئی ہو اردو کے مشہور و معروف عدیق جناب اشفاق احمد نے منیر نیازی کی ایک کتاب میں ان پر ایک مقتصر سا مضمون لکھا ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ منیر نیازی کا ایک ایک شہر ایک ایک مضرہ اور ایک ایک لفظ آہستہ آہستہ انسان کے ذہن کے پردے سے ٹکراتا ہے اور اس کی لہنوں کی گوش سے قوت سامیات متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی ان کے اردو کے تیرہ پنجابی کے تین اور انگریزی کے دو مجموعے شائع ہوئے ہیں ان کے جو مجموعے شائع ہوئے تھے ان میں بے وفاق کا شہد تیز ہوا اور تنہا پھول جنگل میں دھنک دشمنوں کے درمیان میں شام سفید دن کی ہوا سیاہ شب کا سمندر ماہ مونیر چھے رنگین دروازے سفر دی رات چار چپ چیزیں رستہ دسن والے تارے آغاز تمہستان اور سات سیار شامل ہیں منیر نیازی کے لکھی ہوئی ایک نظم جو ہندوستان پاکستان اور پوری دنیا میں جتنے بھی اردو بولنے والے یا سمجھنے والے رہتے ہیں ان میں بے حد مقبول ہے اور وہ غزل ہے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو اسے آواز دینی ہو اسے واپس بلانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں مدد کرنی ہو اس کی یار کی دھارس پندانا ہو بہت دیرینہ راستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو پدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو کسی کو یاد رکھنا ہو کسی کو بھول جانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں انہوں نے مٹ گمبری موجودہ سائیوال میں سات رنگ کے نام سے ایک عدبی رسالہ بھی جاری کیا تھا وہ جب لاہور منتقل ہوئے تو انہوں نے فلموں کے لیے گانے بھی لکھے منیر نیازی کی غزلوں میں حیرت اور مستی کی ملی جولی کیفیات نظر آتی ہیں ان کے ہاں مادی کے گمشدہ منظر اور رشتوں کے انحراف کا دکھ نمائیا ہے منیر نیازی کی شائری کے بارے میں ڈاکٹر محمد افتخار شفی اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں منیر نیازی بیسویں صدی کی اردو شائری کے اہم ترین آواز ہیں ان کا شیری لب و لہجہ اپنی انفرادیت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ انہیں ایک نمائیا مقام عطا کرتا ہے اردو اور پنجابی اور انگریزی زبان کے یہ عظیم کریم شائر دوہزار چھے کو مقتصر علالت کے بعد اپنے خالق حسی حقیقی سے جاملا تھا انہیں دوہزار پانچ میں ستارہ انتیاز سے بھی نوازا گیا اس کے علاوہ انیس سو بانوے میں انہیں محمد نواز شریف دوسوہ کے وزیعظم تھے انہوں نے تمغے موسیقی موسیقی